کپالی گوثنگر اسید فیضان ابوبکر مسجد کی چھتکی ڈھلائی چار فروری کو ہونے جا رہی ہے اس سنبند میں آج مسجد کمیٹیوں کی اور سے پریس کانفرنس رکھی گئی اور اس سنبند میں جانکاری دی گئی آئیے سنتے ہیں اس سنبند میں مسجد کمیٹیوں کو یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اسپیسل جو پریس کانفرنس کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے خاص جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو انپومیشن دینا یہ اطلاع دینی کی انشاءاللہ حزوجل کیونکہ کپالی فٹبال میدان گوثنگر وائیہ مانگو جمشتر میں ہے اس کے دوسرے چھتکی ڈھلائی انشاءاللہ حزوجل فورت فروری چار فروری کو انشاءاللہ صبح دس بجے سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے لئے خاص کیا ہے کہ یہ پریس کانفرنس منقید دیا گیا ہے یہاں کی جو عوام ہیں یا خصوصاً جو یہاں کی عوام ہیں ان سب سے یہ التماس ہے اور یہ عرض بھی ہے کہ خاص اس کام میں حصہ لیں اس دن خاص آئیں بھلائی کے دن خود آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اپنا حصہ ملائیں ساتھ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ ڈال کے جائیں الحمدللہ کام لگا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے لہٰذا تمام مسلمانوں سے تمام لوگوں سے یہ عرض ہے کہ خاص اس دوسرے چھتکی ڈھلائی میں اپنا حصہ ملائیں اپنی آنکھوں سے آکے یہاں زیارت بھی کریں لوگوں کو بہت فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہاں پنجوقتہ نماز کا آغاز ہوگا جمعے کی نماز انشاءاللہ یہاں ادا کی جائے گی ساتھی ساتھ انشاءاللہ بچوں کو انشاءاللہ مفت میں تعلیم بھی دیا جائے گا دینی تعلیم بھی انشاءاللہ سکھایا جائے گا اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں انشاءاللہ انہیں بھی دینی تعلیم سکھایا جائے گا اس کے علاوہ بہت سے دینی کام بھی محلے میں بستی میں علاقے میں انشاءاللہ کیا جائے گا انشاءاللہ ملحل یہ دھلائی ہے ابھی انشاءاللہ یہ آخری دھلائی ہے انشاءاللہ چند مہینوں کے بعد میں انشاءاللہ اس کے بعد کی دھلائی ہوگی نماز انشاءاللہ یہ آنے والا رمضان پاک انشاءاللہ اس سے پہلے یعنی رمضان سے پہلے جو جمعہ ہوگا انہی آٹھ مارچ سے انشاءاللہ